اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی ویڈیو ان تمام اساتذہ اکرام معزز اساتذہ اکرام کے لیے ہے جنہوں نے اپنا ٹرانسفر سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کروایا ہے چونکہ اب انٹرڈیسٹیک ٹرانسفر کا مرحلہ چل رہا ہے تو بہت سارے اساتذہ اکرام کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ ریلیونگ اور جائننگ کا پراسیسر کس طرح مکمل کرنا ہے تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے ساندھانی کے صورت میں لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا جی تو شروع کرتے ہیں جیسا کہ اسکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تمام اساتذہ اکرام کے جنہوں نے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا تھا ان کے آرڈرز ان کے سس پنجاب موبائل پر اپلیکیشن پر اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں ان آرڈرز کو آپ نے اپنے موبائل میں سیو کرنا ہے اگر پرنٹر کی صورت آپ کے پاس موجود ہے یا آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں تو اس کی ایک کپی پرنٹ روڈ کروالی نہیں سہی ہے تو اگر کچھ اساتذہ اکرام نے پرنٹ نہیں لیا اور اپنے موبائل میں اپنے آرڈرز کی کپی کو سیو کر لیا ہے تو سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ ریلیونگ کا ہے جس سکول میں آپ کام کرتے رہے ہیں جہاں پہ آپ پڑھاتے رہے ہیں اس سکول سے آپ نے سب سے پہلے ریلیونگ لینی ہے اس کے بعد آپ نے چاہیے نہیں لنے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے جی پی ایس ننگل کملا تو میں یہاں پہ دوزر سترہ میں پوائنٹ ہوا اور یہاں سے میں نے ٹرانسفر کروایا مقتہ میں اور جب میرے آرڈرز آگے تو سب سے پہلے میں نے جا کیا کیا کہ اپنے سکول ٹیپ کے سٹاف کے آپشن پہ کلک کیا ہاں اگر جن دوستوں کا جن اساتذہ اکرام کا جن ہیڈز کا اسی ایس ورین اپ ڈیٹ نہیں ہے اسکول ٹیپ میں تو سب سے پہلے اپنے ایس ایس ورین کو اپ ڈیٹ کریں گے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یوزر نیم اور پاسورڈ لکھانے کے بعد آپ کے پاس سکرین پہ چار اپشن نظر آئیں گے سٹوڈنٹ سٹاف کلاس اینڈ سیکشنز اور سکول کا اور سینٹر میں ایک آپ کو گرین سا سرکل نظر آ رہا ہوگا جان پہ لکھاٹری پلانٹیشن تو آپ نے صرف سٹاف کے اپشن میں جانا ہے وہاں پہ آپ کا نام ہوگا مثال کے طور پہ یہاں پہ شفیق الحسین شفیق الحسین صاحب ہیں یہ جی پی ایس ننگل کمرہ میں کام کر رہے ہیں تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سکرین پہ ریلیو ٹیچر ہی ہے آپ کے سامنے ریلیو ٹیچر پنگ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس پہ آپ نے جا کے کلک کرنا ہے ریلیو ٹیچر پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس یہ ایک سکینر اوپن ہو جائے گا جو اس پنجاب والوں نے اپ ڈیٹ کی ہے تو اس سکینر کو آپ نے اپنے آرڈرز یہ میرے پاس آرڈرز ہیں آویس آرڈرز ہیں تو میں اس کو اوپن کروں گا جس وانس اس کو میں نے اوپن کیا ہے تو یہ آپ کے پاس آرڈرز آ چکے ہیں اب اس کو زوم ان آپ نے زوم کرنا ہے زوم کرنے کے بعد اپنے موبائل میں اگر آپ کے پاس آرڈ کا پی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل پہ ایک کیو آر کوڈ کو جو ہے اس کو زوم کریں گے زوم کرنے کے بعد آپ اپنے دوسرا ٹائپ جو سکول ٹائپ ہے اس کو ان آرڈرز پہ یہ جو آرڈرز ہیں وہاں پہ آپ کیو آر کوڈ کے سامنے کریں گے چونکہ یہ شفیق صاحب کی آرڈر نہیں ہیں یہ میرے آرڈرز ہیں اس لئے اس نے اس کو سکین نہیں کیا اب سکیننگ جب مکمل ہو جائے گی تو مکمل ہونے کے بعد آپ کی سکرین پہ آپشن آ جائے گا کہ دو یو وانٹ ٹو ٹرانسفر آر یو شور تو آپ نے وہاں پہ اوکے کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو سکرین پہ ایک آ جائے گا میسیز آ جائے گا کہ ٹرانسفر ٹرانسفر سکسیسفولی اس ریلیونگ کو سکسیسفول کرنے کے بعد آپ نے جس سکول میں ٹرانسفر کروایا ہے جہاں پہ آپ نیولی اپوائنٹ ہوئے ہیں اس سکول میں جانا ہے اور اس سکول میں جا کے آپ نے اسی طرح اپنے سکول ٹیپ کو اوپن کریں گے سکول ٹیپ کو اوپن کرنے کے بعد وہاں پہ بھی آپ نے سٹاف کے آپشن پہ جا کے سٹاف کے آپشن آئے گا وہاں پہ بھی سٹاف کے آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے سٹاف کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد ٹرانسفر ان ریجسٹر آپ کے سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ٹرانسفر ان ٹیچر کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کیو آر کوڈ سکینر اوپن ہو جائے گا اسی طرح آپ نے جس طرح آپ نے پہلے کیا تھا آرڈرز کو سکین اسی طرح آپ آرڈرز کو سکین کریں گے اور آپ کی جائننگ پراسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد یہاں تک تو آپ کا جائننگ پراسیس ہے لیکن کچھ اس حاضرہ اکرام جنہوں نے ایک مرکز سے دوسرے مرکز میں یا جس طرح کہ آپ چل رہے ہیں انٹرڈیسٹک ٹرانسفر چل رہے ہیں تو انٹرڈیسٹک ٹرانسفر والوں یا جن لوگوں نے ایک مرکز سے دوسرے مرکز میں ٹرانسفر کروایا ہے تو وہ اپنے سیلری پراسیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کریں گے چین فارم لگائیں گے چین فارم لگانے کے بعد وہ اکاؤنٹ آفیس میں جمع کروائیں گے تاں کہ آپ کے پی کا پراسیس مکمل ہو سکے تاں کہ آپ کی جو پی ہے وہ سٹارٹ ہو سکے اور یہ جو آپ کے پاس ابھی جو کپی سیس پنجاہ پہ آئی ہے جو آپ کے سپاس اس ٹائم کپی ہے انٹرڈیسٹک والوں کے پاس یہاں پہلے جن لوگوں نے ٹرانسفر کروایا تھا تو ان کے پاس ایک کپی آئی تھی جو سیمپل تھی جس طرح کہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو اس پہ سی او یا ڈی او کے سائن نہیں تھے تو آپ کو یہ دیکھیں یہاں کپی آئی تھی ہے بدوڑ کا سائن ہے پہلی کپی جو آپ کے پاس آئے گی وہ سی او اور ڈی او کے سائنس کے بغیر ہوگی اس کے بعد کچھ دنوں دو چار دن کے بعد آفیس سے ایک گوگل ڈرائیو کی فائل ان کے پاس ہوتی ہے جو آپ کے ڈی ایمو ڈی ایمو جو بھی آپ کا ذلہ ہے اس کے پیج بھی اپلوڈ کرتی جاتی ہے وہاں سے آپ اپنے آرڈرز کو لے سکتے ہیں ڈونلوڈ کر سکتے ہیں سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اس پہ سی او اور ڈی او کے سائن ہوتے ہیں اور اسی کا آپ نے پرنٹ لے کے اپنے پاس رکھنا ہے جو کہ آپ نیکس کول میں جب آپ فائل بنائیں گے تو اس میں آپ کی فائل میں وہ ساتھ اڈیچ ہوگا اگر آپ میں سے کسی دوست کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ